جانور ہے آئیے سب سے آخری بات اور سب سے اہم بات قربانی قبول کس کی ہوگی یہ قربانی کے جانور جو زبا ہو رہے اللہ کے ہاں نہ اس کا گوشت جاتا ہے نہ اس کی کھل جاتی ہے وہاں تو دلوں کا حال پہنچتا ہے مالک دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے میں علا وجہ البصیرہ یہ بات کہہ رہا ہوں دلائل کی انبار کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں جو بندہ مشرک ہے جو قبروں پہ سجدے کرتا ہے قبروں کا تواف کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ سمجھتا ہے پیارے حبیب کو باقی انبیاء کو صحابہ کرام کو اولیاء کو مشکلیں ٹالنے والا سمجھتا ہے ان کو پکارتا ہے کشنیوں میں بیڑتا ہے تو بہاول حق بیڑا دھک یاری والے پار لگانا مولا علی مشکل کشا میری کشنی پار لگا دینا یہ شرک اکبر کر رہا ہے مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا پہلے شرک سے توبہ کیجئے توحید کو تسلیم کیجئے مشرک حج کرے تو برباد مشرک قربانی کرے تو برباد مشرک جہاد کرے تو برباد مشرک صدقہ خیرات دے تو برباد مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول حالت شرک میں نہیں کرتا جب تک وہ شرک سے برات میں کر لیں تو قربانی کرنے والے بھائی اللہ کی عبادت والے کام جو خالص اللہ کی عبادت میں ہے جو کام اللہ کی عبادت کہلاتے ہیں اگر وہ کوئی ایک عمل بھی آپ غیر اللہ کے لئے کر رہے ہیں یہ قربانی مال کی قربانی ہے مال کا خرچ کرنا ہے یہ عبادت ہے اللہ کی اگر آپ کسی بابے کے نام پہ گیار بھی دے کر یہ شرک وہاں کر رہے ہیں کسی کے نام پہ نظر دے کے کسی کے نام پہ سبیل لگا کے یہ وہاں کر رہے ہیں تو آپ یہ شرک کی عمل کر رہے ہیں اور مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا انہو میں یشرک باللہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ سیدھ جہنم ہے وہ جتنی مرضی قربانیے کر لے وہ روزے رکھ لے وہ اعتقاف بیٹھ جائے وہ جہاد و قتال میں شریک ہو جائے مشرک کا جرم اتنا بڑا ہے اس کی کوئی نیکی نیکی کہلاتی نہیں ہے بے نماز کی قربانی برباد ہے جملہ میرا قڑوا ہے معاف کر دینا نہیں بھی کروگے تو چندے مانگنے کے لئے کھڑا نہیں ہوتا بے نماز کی قربانی برباد ہے مردود ہے جو نماز نہیں پڑتا اس کے لئے قربانی ہے ہی نہیں جو مستقل نماز کا تاریخ ہے وہ امت محمدیہ کا فرد نہیں ہے کڑوی بات لیکن حقیقت پر مبنی جو مستقل نماز کا تاریخ ہے وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے اسے کوئی ضرورت نہیں وہ چالیس ہزار بیس ہزار کا بقرہ لے جانور لے زبا کرے بے نماز کی کوئی قربانی نہیں اسی طرح حرام کھانے والا سود کھانے والا سودی بینکوں کا منیجر ہو سودی بینکوں کا کلرک ہو سودی بینکوں کا گنمین ہو سودی بینک کے ساتھ کسی طرح اس نظام کی سپورٹ کرنے میں شامل ہو جو سود کھاتا ہے اس کی قربانی برباد ہے کیوں برباد ہے کیوں برباد ہے کہ اللہ حرام مال کو قبول حصہ اگر آپ قربانی میں کہیں ڈالے تب بھی یہ مسائل یاد رکھیں گائے میں سات حصے ہیں چھے حصے مواحدوں کے ہیں ایک حصہ مشرک کا آگیا سارے برباد ہوگے ایک حصہ مستقل بینماز کا آگیا سارے برباد ہوگے اپنے حصے میں حصہ ڈالتے ہو یہ نہ دیکھیں چچا کا حصہ مامبو کا حصہ خالہ کا حصہ آگیا خاندان فیملی ممبر نے مل کے قربانی کر لی پہلے یہ دیکھیں یہ سارے مواحد ہیں یہ سارے نمازی ہیں یہ سارے حلال کھانے والے ہیں ان میں سود والا تو نہیں ہے لاتری والا تو نہیں ہے جوے والا تو نہیں ہے رشوت والا تو نہیں ہے شراب بیجنے والا تو نہیں ہے حرام کام کرنے والا تو نہیں ہے رزق حلال ہونا شرط ہے نمازی ہونا شرط ہے مواحد ہونا شرط ہے یہ قربانی انسان کے درجات کی بلندی ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور اللہ مشرک سے راضی نہیں ہوتا اللہ کے لئے اس کی روح کو سمجھئے اس قربانی کے مقاصد کو سمجھئے مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ کے حکم پہ فوقیت دی جائے میرے رب کے حکم سے بیوی کا حکم ٹکرائے میرے رب کے حکم سے فیملی منبر کا حکم ٹکرائے اولاد بھائی باپ عزیز قریبی رشنے دار قوم قبیلہ حکومت سلطنت کوئی بھی اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا جس نے یہ سبق یاد کیا اسے مبارک ہو خون بہانا اسے مبارک ہو قربانی کرنا اللہ اس کی قربانی کو قبول فرمائے اس کے لئے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے اور اگر یہ سبق یاد نہیں فجر کی نماز چھوڑ دی عید کی نماز پڑھ لی تو برباد ہوں حرام مال سے سیگرٹ بیشنے والے مال سے داڑی مونڈنے والے مال سے اگر آپ نے قربانی کر بھی لی اللہ کو گندہ مال پسند ہی نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری سعہکاریوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو ہماری قربانی خالص اللہ کے لیے ہو ریاکاری سے پاک ہو اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حظیم دولت عطا فرمائے کیا فقیر کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں جی فقیر کو قربانی کا گوشت دیا جائے مواحد ہو نمازی ہو اس کو قربانی میں سے گوشت میں سے کھلایا جائے اگر ہم لوگ ادھر ہیں تو اپنے ملک میں قربانی کر سکتے ہیں بہتر ہے جہاں آپ ہیں وہی پہ قربانی کریں اور اگر آپ کو یہاں میسر نہیں ہیں معاملات مشکل ہیں تو اپنے ملک میں بھی کی جا سکتی ہے کیا چل کر مستی جانے کا ثواب زیادہ ہے یا سواری پہ سوار ہو کے چل کر مستی جانے کا ثواب زیادہ ہے ایک حادثے میں چند عورتیں مر جائیں اور ان عورتوں میں مسلم عورت کون ہے کس طرح معلوم ہوگا حسن زن کے طور پہ واللہ عالم کس علاقے مسلمان علاقے میں مری ہیں کس علاقے میں مری ہیں اس کے کوئی جاننے والا کوئی آگے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوگا تو وہاں پہ حسن زن کے طور پہ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے عمرہ کر کے سر منوا سکتا ہے منوا سکتا ہے نہیں منوانا ہے نہیں منوا ہوگے تو ایک بکری دینی پڑے گی دم پڑ جائے گا اللہ کے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دی جا سکتی ہے یہ عمل ہمارے علم کے مطابق کسی صحابی سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ صحابہ کرام نے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے قربانی کی ہو اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کی طرف سے کی ہے اللہ کے پیارے نبی نے امت کی طرف سے کی ہے ہمیں جو حکم ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے درود و سلام پڑھنے کا ہے سبحانک اللہ و بحمدکا شہد لا الہ الا انت استغفرکا و احترابو ایلکا